اسلام علیکم ڈیویر سٹوڈنٹس آج اس ٹاپک میں ہم لوگ بات کریں گے گریڈ سسٹم اور گریڈ سسٹم سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے کنٹینر اور کنٹینر فلوڈ میں کیا ڈیفرنس ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ کسی اگزیمپل میں میں نے آپ کو بتا بھی دیا تھا کنٹینر ورک کرتا ہے لائک مارجن زیرو آٹو جو کہ لیفٹ سے بھی مارجن چھوڑ دیتا ہے اور رائٹ سے بھی مارجن چھوڑ کے کنٹینر کیا کرتا ہے ہماری کسی بھی ایلیمنٹ کو سینٹرلائز کرتا ہے کسی بھی پیرنٹ کے اور جمپر ٹرون فلوڈ کا مطلب یہ ہے ہنڈر پٹسنٹ ویٹھ یعنی کہ ویٹھ اس کیس میں کیا ہو جائے کہ وہ جو مارجن کنٹینر کے کیس میں آ رہا تھا کنٹینر فلوڈ کے کیس میں وہ مارجن کیا ہو جائے گا مارجن کا ریموو ہو جے گا اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں گریڈ سسٹم گریڈ سسٹم بیسی کلی ہم لوگ کہتے ہیں کولومز کو جو ویٹھ ہم لوگ سی اس اس کے اندر ہم 200% ویٹھ کو اس گھر ہم گریڈ سسٹم کی اندر بات کرتے ہیں تو ہم لوگ 리드 کرتے ہیں 20 equal recruit ویٹھ کرنی ہے اور اس کے Un peculiar قولوم کی اخرجن کرنی ہے اور it's best ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں ملٹی پر بنا سکتے ہیں تو ٹوٹل时间 پر کتنے د equival minutes بنا سکتے ہیں ایک لائن میں سکس انہیں سکس ملٹی برائی پر 2 is equal to 12. ہم 4 اور 8 کی دو ڈیوز بنا سکتے ہیں. ہم لوگ 3 اور 9 کی دو ڈیوز بنا سکتے ہیں. ہم 2 اور 10 کی دو ڈیوز بنا سکتے ہیں. ہم 5 5 کی دو ڈیوز اور ریمیننگ جو 2 کولم رہ جائیں گے اس کی ایک ڈیوز بنا سکتے ہیں تو مارے پاس ملٹیپل کمبینیشنز ہیں اور سب سے پہلے ہم لوگ کی اگزیمپل ہی ایسی جہاں پہ پر فارم کریں گے جس کے اندر ہمارے پاس ملٹیپل کمبینیشنز ہیں. تو سب سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس فائل کو کوپی کرتے ہیں اور کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ لکھتے ہیں grid ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل اور اس کے اندر ہم اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں سیمپل اور جتنا بھی کوڈ ہے وہ ہم لوگ اس کے اندر مارکاپ کوڈ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں grid system تو فائنلی ہم لوگ جب وہ grid system start کرنے جا رہے ہیں اور یہ انتہائی important ہے اور آپ لوگوں کو سوری آپ لوگوں کو اس کی بہت زیادہ practice ہونے چاہیتے ہیں کہ آپ کے fingertips پہ یہ چیزیں ہونے چاہیے تو ڈیٹیل دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں container use کرتے ہیں اور container کا output میں آپ کو دکھا دیں تو یہاں پہ میں نے لکھ دیا container division سب سے پہلے ہم output دیکھتے ہیں اور output دیکھتے ہیں کہ container کس طرح سے جو ہے وہ work کر رہے ہیں جو ہے وہ margin 08 کی طرح work کرتا ہے میں آپ اس کا output پہ آپ کو دکھا دیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے container کا دیا ٹیکس لکھا ہے تو یہ left side سے بھی سپیس چھوٹ رہا ہے اور right side سے تو ہمارے پاس بہت زیادہ سپیس آ رہی ہے تو container basically دیکھتے ہیں container کے اندر ہمارے پاس کون کون سی جو classes work کر رہی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں container media small screen different screen sizes اس کے اوپر بھی fully responsive اور یہاں پہ اس کی width کیا آ رہی 100% padding right padding left اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ margin left margin right سے کیا آ رہا جس کے بارے سے جو text ہے وہ left سے بھی تھوڑا سا آگے move ہو گیا اور right سے بھی اور یہ basically ہم لوگ کسی بھی div کو centralized کرنے کے لئے جو ہے وہ use کرتے ہیں اب اس کے اندر ہم لوگ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک div create کریں گے اور اس div کی اندر ہم لوگ کیا کریں گے اگین ایک اور div create کریں گے اور اس div کو جو ہے suppose ہم لوگ بارٹر دے دیتے ہیں one pixel sorry two pixel solid اور grey سے ہم نے اس کو بارٹر دے دی ہے ایک منٹ جو ہے اور اس کے علاوہ sorry wait okay یہاں پہ ہم لوگوں نے جہاں بارٹر نہیں لکھا ہوا border to pixel solid اور okay تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے اس وقت تمہارے پاس جو ہے وہ گریہ کلر کا جو ہے وہ border show ہو رہا ہے اور اس div کے اندر اب اب ہم لوگ نے کہا کرنا ہے ایک ul define کر لیتے ہیں اور ul کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ li define کر دیتے ہیں اور میں یہاں پہ لکھتا ہوں six column on small devices اور اسی کو copy کر لیتا ہوں میں اور میں یہاں پہ لکھتا ہوں eight column on medium devices this is یہ بھی ملک دیا nine called اور میں کیا کروں گا اس وال کو copy کرتا ہوں اور copy کرنے کے بعد یہ first div close اس کے بعد میں کیا کروں گا اس کو ایک نئی ڈیٹ کروں گا اور اس ڈیٹ کے اندر میں کیا کروں گا پیسٹ کر دوں گا اس ڈیٹ کو بھی میں کیا کروں گا بارٹر آسائن کر دوں گا اور بارٹر میں نے کیا آسائن کرتی ہے سالٹ اور اس کو سیف کرتے ہیں اور سیف کرنے کے بعد اس کا فائنل آٹ پوٹ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آ رہا ہے اس وقت ہمارے پاس یہ دو ڈیٹ شو ہو رہی ہیں اور دو ڈیٹ کے اندر ہم نے کیا کیا ہے تو ان ڈو ڈیٹ کے اندر ہم لوگوں نے جی ہے وہ ڈیفرنٹ ٹیکس جی ہے وہ ڈیفائن کر دی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکس اور سکس ٹویلو یہاں پہ ایٹ کولم ڈیفائن ہے تو یہاں پہ ہم لوگ کیا ڈیفائن کریں کہ ایٹ اور پور ڈیویلو نائن اور 3 12 10 اور 2 is equal to 12 تو یہ ہم نے ڈیفائن کیا ہے کہ سکرین کی اوپر جو ہے وہ یہ دو ڈیف سکس کولم میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی یعنی 50% اس ڈیف کے پاس ہوگی ویٹھ اور 50% ہمارے پاس 2 ڈیف کے پاس یہ وہ ویٹھ ہوگی اور اگر میڈیوم ڈیفائن کی بات کرتے ہیں تو یہ فرس ڈیف ہوگی اس کے پاس کتنی ویٹھ ہوگی 8 کولم یعنی کہ آپ کہہ لیں 60% اس کے پاس ویٹھ ہوگی اور 40% اس کے پاس ویٹھ ہوگی اور اسی طرح اگر ہم large screen پہ چلے جاتے ہیں تو 90% یعنی آپ اس کو suppose کر لیں کہ 80% اس کے پاس ویٹھ ہوگی اور 20% اس کے پاس جو ہے وہ ویٹھ ہوگی اور جب ہم extra large screen پہ چلے جائیں گے تو جو فرس ڈیف ہوگی اس کے پاس آپ کہہ لیں کہ 90% ویٹھ ہوگی اور جو ہے وہ 10% ویٹھ ہمارے پاس 2 ڈیف کے پاس ہوگی تو کولم کے اندر ہم لوگ اس کو کس طرح سے define کر سکتے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک چیز make sure کرنی ہے کہ یہ دونوں div ایک row کے اندر define ہو جب بھی آپ نے grid use کرنا ہے تو آپ نے یہ mind میں رکھنا ہے کہ grid ہمیشہ row کے اندر جو ہے وہ ور کرے گا تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے row کی class define کریں گے اس row کو divide کر دیں گے ہم لوگ different parts کے اندر total ہمارے پاس 12 columns ہیں یہ 12 parts ہیں اور ہم نے اس کا different combination رکھ لیں ہم نے six six کا combination رکھا ہے ہم نے eight اور four کا combination رکھا ہے three اور nine کا combination رکھا ہے اور ten اور two کا combination رکھا آپ اس کے علاوہ بھی کوئی اور بھی combination رکھنا چاہیے تو آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں suppose آپ لوگ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں three seven two وہ بھی is equal to twelve ہوگا five five two وہ بھی is equal to twelve ہوگا یعنی ایک row کو آپ نے کیا کرنا ہے twelve columns کے اندر یا twelve parts کے اندر divide کرنا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم لوگ نے ایک main div لگائی تھی اس کو ہم class دیں گے row اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس class کے لیے اس نمار پاس کون کون سی css کی property work کریے اس پہ سب سے پہلے جو property work کریے وہ ہے display flex کی property اس کو میں نے save کیا save کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ہمارے پاس دونوں divs block level element سے کیا ہو گیا element میں آگی ہے یہ ضروری ہے class اس لیے میں اس کو define کرتا چلوں کہ سب سے پہلے ہم لوگوں نے class define کیا row کی class اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سی property work کریے ہیں display flex flex wrap margin right margin left اوکی ہو گیا تو display flex کے بدات سے یہ block level element سے کیا ہو گیا in line element اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو main 2 divs ہے ان کو ہم لوگ نے کیا کرنا ہے class define کرنا ہے suppose class call call represent کرتا ہے columns کو اس کے بعد ہم لوگوں نے لکھنا ہے کہ کس device کے اوپر کتنے column ہوگی یعنی small devices کے اوپر کتنے columns ہوگی medium devices کے اوپر ہم لوگ کتنے columns کے اندر ڈیوائیڈ کریں گے large screen کے اوپر ہم لوگ جو ہے اس رو کو کتنے columns کے اندر ڈیوائیڈ کریں گے اور extra large کے اوپر ہم لوگ جو ہے ان ڈیوز کو یا اس ڈیوز کو کتنے columns کے اندر جو ہے وہ ڈیوائیڈ کریں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتا ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے کیا لکھا ہوا ہے 6 column on small devices یعنی mobile screen کے اوپر اگر ہم لوگ جو ہے وہ اس column اس row کو ڈیوائیڈ کریں گے تو small سکرین کے اوپر کیا ہوگا سکھ اور سکس اور سکس کولم کے اندرہасс کا کسی کھریں گے دیوائیڈ کریں گے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے لکھنا ہے سب سے پہلے کول کول ریپ expenditures کرے گی کولم کو اور اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے لکھنا ہے ایسم ایسم کا مطلب ہے small screen اور اس کے بعد ہم Monsieur لکھنا ہے آگے size لکھنا ہے کہ small screen کے اوپر جو ہے وہ ایک روک کتنے کولمز کے اندر ڈفائیڈ ہو ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ نے کیا کرنا ہے ڈیوائیڈ کر دینا ہے کال ایس ایم اور سکس میں اس کو کیا کرتا ہوں کافی کرتا ہوں اور کافی کرنے کے بعد سیکنڈ ڈیو کے اندر بھی اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمال سکرین کے اوپر یہ دونوں ڈیوز جو ہے وہ سکس اور سکس کالنم کے اندر ڈیوائیڈ ہو جائیں گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت لارج سکرین کے اوپر ہے کیونکہ ہم نے میڈیو اور لارج اور ایکسر لارج کے لیے کنڈیشن نہیں لگائی ہے اس لیے کالنم نہیں لگائی ہے تو اس لیے اس وقت ہمارے پاس بائیڈ فالٹ سکس کالنم میں شو ہو رہے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں اس کو سمال سکرین پہ لے کے جاؤں گا تو یہ سٹیک فارم میں آ رہی ہے یعنی ایک دوسرے کے کالنم فارم میں شو ہو رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے میڈیو سکرین کے اوپر جو ہے کنڈیشن نہیں لگائی اور اس نے کیا کیا ہے اور براوزر کیا کر رہا ہے اس رو کو دو کالنم میں ڈیوائیڈ کر رہا ہے اس کالنم کے پاس ہے ویٹھ اور سکس یعنی فیفٹی پرسنٹ اس کے پاس ویٹھ ہے اور فیفٹی پرسنٹ اس کے پاس جو ہے وہ ویٹھ ہے اب مزید اس کو کیا کر سکتے ہیں سمپل اس کے اندر ہم لوگ جو ہے بی جی کی کلاس جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں بی جی کی کلاس دیفائن کر لیتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ اس کا بیگ روک کلر بھی جو ہے وہ شو ہو جائے اس کو سیف کرتے ہیں سیف کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سس اس کو سیف کرتے ہیں سیف کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ فیفٹی پرسنٹ ویٹھ ہمارے پاس اس کے پاس ہے فرسٹ ویٹھ پرسنٹ سیکنڈ ویٹھ کے پاس ہے اب ہم چاہ رہے ہیں کہ جب میڈیم سکرین کے اوپر جائے تو میڈیم سکرین کے اوپر یہ ڈوائیڈ ہو جائے first div ڈوائیڈ ہو جائے 8 کولم ہے اور second div ڈوائیڈ ہو جائے 4 کولم ہے تو اس کے لئے ہم لوگ انہیں کیا کرنا ہے again ایک اور کلاس لگائیں گے کال اب ہم کس کے سکرین کے اوپر لگائیں گے میڈیم md-8 اور یہاں پہ ہم لوگ کلاس ڈیفائن کریں گے کال-md-4 کیونکہ medium screen کے اوپر 8 column ہم نے اس کو define کرتی ہے اور 4 column اس کو 8 اور 4 is equal to 12 اس کو save کرتے ہیں اور save کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیونکہ اب ہم لوگ نے medium screen کے اوپر condition لگا دیا تو medium screen کے اوپر first div کو ہم لوگ نے 8 column define کیا اور second column کو ہم لوگ نے 4 جو ہے وہ define کیا تو اس وقت ہمارے پاس یہ output آ رہا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے large screen کے اوپر condition لگا دیا call dash lg dash first کو ہم نے 9 assign کر دیا تو remaining یعنی کتنے column رہے گے ہمارے پاس 3 تو یہاں پہ ہم لوگ کے لکھیں call dash lg dash 3 save کریں گے save کرنے کے بعد finalist کا output دیکھ سکتے ہیں کہ large screen کے اوپر ہمارے پاس 9 column آ رہے ہیں اور small screen sorry 9 اور 3 column آ رہے ہیں اور اگر میں اس کو medium screen کے اوپر لے کے جاؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 9 3 یہاں پہ 8 4 اور یہاں پہ 6 اور 6 اگر اس میں چھوٹا کرتا ہوں size تو یہ stack form میں آ رہے ہیں یعنی column form کا output آ رہا ہے اور اگر ہم نے extra large کے لئے class لگانی ہے تو extra large کے لئے ہم لوگوں نے کیا لکھا ہوا ہے کہ اس first div کو ہم لوگوں نے 10 column assign کرنے اور second div کو ہم لوگوں نے 2 column جو ہے وہ define کرنے تو یہاں پہ ہم لوگ condition لگیں کہ call dash excel dash 10 اور یہاں پہ ہم لوگ class define کریں گے call dash excel dash 2 10 اور 2 is equal to 12 تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس سے بھڑی screen کا size ہوگا تو اس کو ہم لوگ ملٹیپل پارٹس کے اندر جو ہے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اب ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ grid کو یوز کر سکتے ہیں اور رو کو ہم لوگ جو ہے وہ ملٹیپل پارٹس کے اندر جو ہے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اب ہم next دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگ جو ہے تمام divs کو equal columns کے اندر جو ہے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں لیکن اپنے next lecture کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ